ایک بات یاد رکھو، ایک جملہ یاد رکھو سنیرِ الفاظ میں لکھ لو دلو دماغ میں بٹھا لو اور زبدِ ذہن کر لو بار بار میں یہ کہتا ہوں جو جس چیز کا گرور دکھاتا ہے جو جس چیز کا گرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو زلیل اور رسوہ کرتا ہے جو طاقت اور قوت کا گرور دکھاتا ہے اللہ اسی طاقت اور قوت اس کو زلیل کرتا ہے جو مال اور دولت کا گرور دکھاتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو زلیل کرتا ہے جو حکومت اور سلطنت کا گرور دکھاتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو ظلیل کرتا ہے حسن جمال کا گرور دکھاتا ہے اسی سے اللہ اس کو ظلیل اور رسوہ کرتا ہے آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہے دیکھو یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودیل الصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون ان الحمد للہ نحمده ونستاعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فاض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفته یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يُسْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ وَتَشْخَصُ فِيهِ الْأَبُصَارِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك تعالى يا عبادی إِنِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَضَالَمُوا رواح مسلم برادران اسلام پردانشین خواتین ملت خدوائم السنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چھو بیس پڑھی ہے اللہ تبارك تعالى نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْزَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظَالِم اس خواب و خیال میں نہ رہیں اس زعمِ باطل میں پڑا نہ رہیں کہ اللہ اس سے غافل ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم اللہ تعالى تو ظالموں کو محلت دیتا ہے ایک خاص وقت کے لیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ تعالى ظالموں کو محلت دیتا ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِن تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبُصَارُ وہ دن ایسا ہے جب اللہ تعالى ظالموں کی گرفت اور پکڑ کرنے آئیں تو آنکھیں پترا جائیں اور وہ بے یار و مددگار پڑھا رہے ہیں حضرین اگرامی حدیثِ خدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالى نے سب سے پہلے ظلم کو اپنے اوپر حرام گردانا فرمایا اِنَّمِ حَرَّمْتُ ظُلْمُ عَلَى نَفْسِي اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر سب سے پہلے ظلم کو حرام گردانا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَا اور میں نے اس کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا فَلَا تَدَعْلَمُوا تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرنا حضرین انسان مدنی تبعہ ایک مخلوق ہے یعنی سماجی مخلوق ہے انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے اس کو سماج سوسائٹی چاہیے ایک معاشرہ چاہیے اور معاشرے میں الگ الگ طرح کے افراد ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے مذاہب ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے رنگ و نسل کے افراد ہوتے ہیں الگ الگ طرح کی سوچ بچار رکھنے والے افراد ہوتے ہیں اور ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے ان سب کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کو روا نہ رکھیں حاضرین انسانی سماج اور سوسائٹی میں معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک خطرناک برائی اندہناک برائی اور مرض یہ ہے جس کو لوگ ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ ظلم اپنے نام سے ہی اندہناک نظر آتا ہے خطرناک نظر آتا ہے کہ ظلم زیادتی اس لئے اللہ تعالی نے اس کو وہ اللہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اللہ نے خود اپنے لئے اس کو حرام قرار دیا کہا کہ میں نے ظلم کو اپنے لئے حرام قرار دیا لہٰذا بندو تم یاد رکھنا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا یہ ظلم تمہارے لئے بھی حرام ہے حضرین آئیے آج کے خدبے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کے احکام و مسائل شرعی اعتبار سے کیا ہیں ظالم اور مظلوم کو کیا کچھ کرنا چاہیے اسلامی نقطہ نظر ظالم کے تعلق سے ظلم کے تعلق سے کیا ہے مظلوم کے تعلق سے کیا ہے حضرین ابتدائے آفری نص سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ طاقت اور قوت کے نشے میں چور اقتدار و اختیار کے نشے میں مغرور حکومت اور سلطنت کی طاقت اور قوت میں مبتلا اس کے نخوت میں چور اور اسی طرح سے دولت مال و دولت کے اسباب میں تکبر اور غرور دکھانے والے اور اپنی طاقت کے ناز پہ آکے کمزوروں پر بے بسوں پر نہتوں پر ظلم اڑھاتے ہیں اور ان ظلم میں سب سے خطرناک بہی مانا ظلم ہوتا ہے حکومتوں کی طرف سے ظلم حکومت کے پاس افراد ہوتے ہیں اسباب ہوتے ہیں وسائل ہوتے ہیں اقتدار ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے فوج ہوتی ہیں تو یہ جب ظلم کرتے ہیں ایک ملک کا ظلم ایک طاقتور ملک کا ظلم اپنے طاقت اور غرور طاقت اور قوت کے نشے میں چور ہو کر اپنے اسباب اور وسائل میں مغرور ہو کر کمزوروں پر جو ظلم اڑھاتے ہیں یہ بڑا بہی مانا ہوتا ہے اندہناک خطرناک ہوتا ہے وحشیانا ہوتا ہے انسان جب آگے بڑھتا ہے انتقام کی کاروائی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں آئیے ہم معلوم کرتے ہیں حضرین ظلم تین طرح سے ہوتا ہے تین طرح سے ہوتا ہے ظلم انسان یا مخلوقات کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے ظلم انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے اور تیسرا ظلم انسان کی عزت و عبرو پر بھی ہوتا ہے تینوں طرح کے ظلم کو اللہ کے رسول نے ایک ہی جملے میں بیان کیا ایک ہی حدیث میں بیان کیا وہ حدیث اور وہ خدبہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی منشور کے طور پر عالمی واقعے کے طور پر اور ساری دنیا کو رہتی دنیا کو آپ نے پیغام دیا ہے اپنوں کو غیروں کو سب کو آپ نے پیغام دیا ہے حجت الودا کے موقع پر آپ نے حجت الودا کے خدبے میں جو پیغام دیا اسی میں آپ نے فرمایا یاد رکھو کل المسلم علی المسلم حرام دموہو مالوہو و عردو اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے تینوں طرح کے ظلم کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا فرمایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہے دموہو اس کا خون یعنی جانی ظلم بھی حرام ہے و مالوہو اس کا مال حرام ہے مالی ظلم بھی حرام ہے و عردوہو اس کے عزت و عابر اس کے آراز بھی حرام ہے یعنی یہ تینوں طرح کے ظلم کو حرام قرار دیا گیا حضرین ظلم ظلم ہے اور یہ ظلم آبادیوں کو ویران اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے ابن خلدون جن کو تاریخ یعنی ہسٹری کے فلوسفر کہا جاتا ہے یعنی تاریخ کے فلسفہ کے وہ موجد ہیں یعنی وہ سینے سب انہوں نے ہی سب سے پہلے کہ انسانی آبادی کا فلسفہ کیا ہے اور تاریخ اور ہسٹری کا فلسفہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے ان کے بہت اسی مشان کتاب ہے ابن خلدون جس کا نام المقدمہ المقدمہ سترہ جلدوں پر وہ کتاب ہیں اور دینی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے صرف اس کا پری فیس پڑھایا جاتا ہے یاد رکھو اور صرف اس کا مقدمہ یعنی جو پری فیس ہے کتاب کا اتنی موٹی جلد میں یہ کتاب ہی ہے اللہ اکبر ابن خلدون لکھتے ہیں ساری انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد سمادھ اور سوسائٹی میں امن و امان کب برقرار ہو سکتا ہے اور سوسائٹی اور سماج کب بربادی کی طرف جاتا ہے بڑے سے بڑا ملک طاقتور ملک بھی ایک طاقتور انسان بھی اقتدار و اختیار والا بھی کب بربادی کی طرف جاتا ہے جب وہ ظلم کرتا ہے انہوں نے لکھا ہے ان کا جملہ ہے عربی میں الظلم و اذان بخراب العمران ظلم آبادیوں کو برباد اور ویران کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بھی اسی کو فرمایا ہے وَتِلْقَ الْقُرَىٰ اَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ذَلَمُوا سورہ کہہب ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں وَتِلْقَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں ہیں ہم نے کب ان کو حلاق اور برباد کیا لَمَّا ذَلَمُوا جب انہوں نے ظلم اڑھایا جسم و جان کا ظلم مال کا ظلم عزت و عبرو پر ظلم اڑھایا ہم نے بستیوں کو تبار برباد کر دیا ہے آئیے حکومت کا ظلم آپ فراؤن کو یاد کرو نمرود کو یاد کرو جن کو حکومت کا نشاہ ہیں اور سلطنت کا گرور ہیں جن کو طاقت اور قوبت کا نشاہ ہیں یاد کرو قوم عاد و سمود کو جنہوں نے یہ کہا تھا مَنْ اَشَدُّ مِنَّ قُوَّةَ ہم سے بڑھ کے دنیا میں طاقتور کون ہے پہاروں کو ہاتھ سے تراش تراش کے کٹ کٹ کے گھر بنایا کرتے تھے اہاں ایسے قلعے انہوں نے بنائے دنیا کے ہتھیاروں پر تمہارا ناز ہے تمہیں ناز ہے ہم نے بندوبست کر لیا ہے کسی نے آئیرن ڈوم بنایا کسی نے کوئی میزائل بنایا کسی نے کوئی ہتھیار بنایا اور تمہیں یہ غرور ہیں ہم نے ہر طرح کا بندوبست کیا جاپان کو بھی غرور تھا ہم نے بندوبست کر لیا آفت سے لڑنے کے لیے اللہ نے سنامی کا آغاز اسی دھرتی سے کروایا یاد رکھو میرے بھائیوں جن لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا کو ہم نے جنت بنایا کہ کشمیر جنت ہے کہا کہ دیکھو ایسے پہاڑی علاقے سے اللہ تعالی نے پچھلے دنوں میں ایسے سائل آیت دکھایا دنیا والوں کو بتا دیا تم نے جو کہا جنت یہ غلط لقب تم نے دیا ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں قوم عاد و سمود کی طاقت اور قوت کے سامنے تمہاری طاقت دھیر ہے یاد رکھو اور فران اور نمرود کے سلطنت کے سامنے تمہاری سلطنت دھیر ہے اسی طرح سے اگر دولت اور مال اور دولت کی بات کریں یاد کرو قارون کو شداد کو قارون کے پاس کیا دولت دولت نہیں دولت کی تجوری کی چابیاں ایک ایک اونٹ نہیں کئی کئی اونٹ اٹھایا کرتے تھے سوچو دولت کتنی رہی ہوگی دولت نہیں دولت کی چابیاں تجوری کی چابیاں ایک ایک نہیں کئی کئی اونٹ اٹھایا کرتے تھے اللہ اکبر اتنی طاقت اتنی اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دیا جب دولت کا نشا دولت کا غرور دکھایا اللہ نے اسی راستے سے اس کو پراباد کیا یاد رکھو میرے بھائیو حسن و جمال کا غرور ابو لہب کو یاد کرو اتنا خوبصورت تھا اور اس کے پاس آل و اولاد لاتھیاں بہت زیادہ افراد تھے اسباب تھے اللہ نے سب کو پراباد کیا ابو جہل کو یاد کرو کیا غرور تھا اتنا غرور مرتے وقت وہ کہہ رہا ہے مجھے افسوس نہیں کہ میں مر رہا ہوں مرتے مرتے بھی مغرور انسان چھوڑتا نہیں ہے اپنی مغروراگی کو چھوڑتا نہیں ہے تو دو بچے جب ان کو اس کا سر قلم کر رہے تھے کہا کہ بیٹا میرا سر نیچے سے کٹو اوپر سے نہیں کٹنا کیوں تاکہ سارے گردنوں میں بھی میرا سر اچھا ہے اللہ اکبر غرور دیکھو اور کہا مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مر جا رہا ہوں مجھے افسوس ہے کہ یہ کھیتی باڑی کرنے والے بچوں نے مجھے مارا ہے ایک بات یاد رکھو ایک جملہ یاد رکھو سنیرے الفاظ میں لکھ لو دلو دماغ میں بٹھا لو اور ضبط زہن کر لو بار بار میں یہ کہتا ہوں جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی چیز سے اس کو زلیل اور رسوہ کرتا ہے جو طاقت اور قوت کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی طاقت اور قوت اس کو اس کو زلیل کرتا ہے جو مال اور دولت کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو زلیل کرتا ہے جو حکومت اور سلطنت کا غرور دکھاتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو زلیل کرتا ہے حسن و جمال کا غرور دکھاتا ہے اسی سے اللہ اس کو زلیل اور رسوہ کرتا ہے آپ کے سامنے بے شمار واقعات ہے دیکھو ابو لہب کو حسن و جمال پر بڑا غرور تھا نا اللہ نے اسی بیماری دی سارا جسم سڑ گیا جانتے ہیں سڑ گیا قارون کو دولت پہ ناز تھا اللہ نے دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا فراؤن کو اپنے فوجوں پر افراد حکومت پہ بڑا ناز تھا سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا عبرت حاصل کرو جاؤ جا کر مصر کے عذاب خانے میں فراؤن کی لاش کو دیکھ کر دنیا کے ظالموں دنیا کے حکمرانوں جاؤ جا کر عبرت حاصل کیا کرو الیومن نجی کا بھی بادنک الیومن نجی کا بھی بادنک آج تیرے لاش کو آج تیری لاش کو باڈی کو اٹھا کر رکھ دوں گا رہتی دنیا کے لیے عبرت کے طور پر عبرت کے طور پر ظلم جب حد سے گزرتا ہے قدرت کو چلا لاتا ہے قدرت کو چلا لاتا ہے اور جب کوئی فراؤن پیدا ہوتا ہے کوئی موسیٰ کھڑا ہوتا ہے یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے حضرین ظلم اس کا بڑا خطرناک بدترین انجام ہے بدترین انجام ہے ظلم کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا کہ دیکھو آبادیاں برباد ہوتی ہیں ظلم کی وجہ سے ظلم کی قباہت اور شناعت اپنے گاہے بگاہے بہت سنا ہے تاہم مومنوں کی تسلی کے لیے چند باتیں میں نے بتا دیا ظالم اپنی قبر خود کھوڑتا ہے ظالم اپنے پیر پہ کلہاری مارتا ہے ظالم جب ظلم شروع کرتا ہے تو سب سے اسی دن اس کی بربادی کا آگاز ہوتا ہے یاد رکھو بربادی کا آگاز ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ سبحان اللہ یاد کریں بہترین جملہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے مارکت الارہ کتاب بہترین کتاب ایک فتاوے کے شاہکار فتاوے میں ذکر کیا ہے کہا ان اللہ ان اللہ ینسر الدولت الدولت العادلہ و انکانت کافرہ اللہ تبرکتالہ اللہ تبرکتالہ انصاب پسند حکومت کی مدد کرتا ہے گرچہ وہ کافر ہو گرچہ وہ کافر ہو و ان اللہ لا ینسر الدولت الفاجرہ اور اللہ تعالی ایسی حکومت جو ظلم کرنے والی ہے ظلم کرنے والی ظالم حکومت کا ساتھ نہیں دیتا ہے گرچہ و انکانت مسلمہ مسلمانوں کی حکومتی کے کیوں نہ ہو اللہ تعالی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے ظالم اپنی قبر کھوڑتا ہے ظالم ہی سوچتا ہے میرے پاس طاقت ہے قوت ہے اسباب ہے افراد ہے اختیار ہے اقتدار ہے دولت ہے قوت ہے سلطنت ہے حکومت ہے سب کچھ میرے پاس ہے اور لیٹس ہتیارات میرے پاس ہیں یاد کرو کرونا کو بڑے بڑے سپر پور کاب گئی اور سارے بندوبست سارے جتن تمہارا فیل ہوا یاد رکھو اللہ کے وما یعلم جنود ربکا اللہ اللہ کی لشکر کو کون جانتا ہے تم نے دیکھا بھی نہیں ہے ایک ایسا وائرس جو انوزیویل ہے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں معمولی سا معمولی ہے اللہ تعالی آن کے آن میں چھٹکیوں میں حالات وہ برباد کر سکتا ہے حضرین اگرامی ظالم یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے جب کہ ظالم کو سب سے پہلے ظلم کا نقصان ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤ کہ مظلوم کو کیا کرنا ہے ظالم کو چاہیے کہ اپنے ظلم سے رکھ جائیں اور اپنی طاقت قوت حکومت سلطنت سروت افراد اور اسباب اختیار اقتدار کے نشے میں چور نہ ہو اللہ بہت بڑا ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا مظلوم چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو حالت ظلم میں جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے جانی مالی عزت و عبر کا ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا طاقت ور کون ہے مظلوم ہے مظلوم ہے سب سے بڑا طاقت ور سبخاری کے حدیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا اتقود وصل مظلوم اتقود وصل اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور یمن اہل کتاب کا ملک تھا یمن اہل کتاب کا ملک تھا یمن کی طرف بھیجتے ہوئے انہوں نے کہا آئی معاذ بن جبل تمہارے پاس حکومت ہے اختیار ہے اقتدار ہے ظلم نہ کرنا اتقود دعوت اتقود دعوت المذلوم مذلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی طاقت ہے یہ سب سے بڑا طاقت ور انسان ہوتا ہے کیوں اللہ اور مظلوم کی دل کی آہ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی حائل نہیں مظلوم کی دل سے آہ نکلتی ہے اوپر جاتی ہے اور ہوائیں بادلیں اس کو اٹھا کر جلدی اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں اللہ اکبر جلدی چل بادل اور ہوائیں اس کو تیزی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس چکر اللہ بھی کہتا ہے یہاں پر بھی دیر نہیں ہے چلو میں نے قبول کر لیا اور میرے اوپر حق ہے تیری فریاد میں نے سنتو لی ہے فولا میرے اوپر حق ہے نصر المظلوم مظلوم کی مدد کرنا اللہ پر کہا اللہ نے میرے لکا میرے اوپر حق ہے یہ اللہ اکبر مظلوم تم پریشان مت ہو جاؤ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا سے پھر رہا ہے ظالم جو آرام سے پھر رہا ہے اس کے بول بالا ہو رہا ہے اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ نے یہ وعدہ کیا میرے اوپر حق ہے مظلوم کی مدد کرنا ولو بادحین اب ایک سوال ہی ہے اللہ تبرک تعالیٰ ظالم کی گرفت کیوں نہیں کرتا ہے بھئی بار بار یہ سوال آتا ہے ظالم اتنا ظلم ڈھا رہا ہے مظلوم رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں لیکن ظالم کے گرفت اللہ کیوں نہیں کر رہا ہے آئیے اس گتی کو سلجاتے ہیں یاد رکھ میرے بھائیو اللہ تبرک تعالیٰ کے دیتا ہیں اور یہ ڈھیل خود عذاب ہے یعنی کیا کہا ظالم کو محلت دینا یہ عذاب ہے اس کو اہل علم نے عذاب استدراج کہا ہے کیا کہا عذاب استدراج اب سورعان عام اٹھاؤ سورعان عام اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو کیا کرنا ظالم کو کیا کرنا دونوں بتایا ہے جب ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ نے مسلوم سے کہا تم اللہ والے بن جاؤ کہا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہیں اور ان کو مختلف چیزوں سے آزمایا ہیں تکلیف پریشانی آئی جب ان کو تکلیف آئی پریشانی آئی ظلم و زیادتی ہوئی تو وہ لوگ کیوں اللہ کے بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا نہیں کیے اللہ کے بارگاہ میں آکے وہ لوگ کیوں نہیں معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے پاس آکر ان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس روتی اللہ والے بن جاتے اللہ والے بن جاتے مظلوم کو چاہیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہیں یہ ظلم جو ہو رہا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے میری غلط کاریا تو نہیں کہیں میں نے سب سے پہلے اپنے آپ پر تو ظلم نہیں کیا کہیں میں نے رب کے بارے میں ظلم تو نہیں کیا سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک اِن اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے اللہ تعالی تم پر ظالموں کو مسلط کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا سورة النور سورة النور کی آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو فَلِيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِمْ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً دنیا والوں کو ڈرنا چاہیے رسول کی مخالفت کرنے سے رسول کی مخالفت کرو گے اللہ تعالی تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا عذابِ عالی میں دو چار فرما دے گا اللہ اکبر ہمیں چاہیے ہم پہلے جائزہ لے کہیں ہم نے ظلم تو نہیں کیا اپنے آپ پر کہیں ہم نے آپس میں ظلم تو نہیں کیا ایک دوسرے کے مال پہ ظلم تو نہیں کیا ایک دوسرے کے جان پہ ظلم تو نہیں کیا ایک دوسرے کے عزت وعب روح پہ ظلم تو نہیں کیا یاد رکھیں میرے بھائیو مظلوم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کیا ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے ماباپ اولاد کے حقوق اولاد والدائن کے حقوق پڑوسی پڑوسی کیا نہیں کیے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہمارے اقلاق کیا ہے ہمارے کردار کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہماری نیک عامال کیا ہے یہ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کیوں جب وقت کا بہت بڑا ظالم حکمران جس کو دنیا حجاج بن یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے بڑا ظالم حکمران صحابہ اکرام موجود تھے تابعین تو بہت تھے اس موقع پر اختلافی روایت کے ساتھ صحابی رسول انس بن مالک زندہ تھے ان کے پاس یا تابعین کے سردار بہت بڑے تابعین حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئیں آ کر حجاج کے ظلم کی شکایت کرنے لگے حجاج کے ظلم کی شکایت کرنے لگے کہا کہ حجاج نے بہت ظلم اٹھایا اور ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے تو تابعی حسن بصری یا انس بن مالک نے ان کو کہا یاد رکھو ماجہ ان الحجاج اللہ دنوبنا حجاج کو لانے والا ہمارا گناہ ہے حجاج کو لانے والا ہمارا گناہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلک کر دیتا ہے اپنے گناہوں کا جائزہ لے یہ مظلوم کو سب سے پیلے کرنا ہے گناہوں کا جائزہ لے کر تو بس تگفار کر کے لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ لوٹ کے آئے پلٹ کے آؤ لوٹ کے آؤ پلٹ کے آؤ اللہ کے بارگاہ میں آجاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کے ولی بن جاؤ گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا ہے اللہ والے بن جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا پھر مظلوم کے ساتھ ساتھ ظالم کو بھی اللہ نے فرمایا جب ان لوگوں کو سمجھایا گیا واضح نصیت کی گئی بتایا گیا لیکن ظالم کسی کی ایک نئی مانی وہ طاقت اور غرور میں نشے میں چور تھا اور اس نے ظلم اڑھایا یہاں تک کہ اللہ نے جب اس کو موقع دیا اور وہ اپنے غرور اور پندار میں نقوت میں چور ہوا میں غلط ہوتا تو کیوں موقع مل رہا میری واوائی کیوں کیوں ہو رہی ہے میں کیوں آگے بڑھ رہا ہوں تو یاد رکھو اس وقت کیا ہوا اللہ نے کہا جب وہ اترانے لگتے ہیں غرور کرنے لگتے ہیں اب اللہ ڈھیل دینے کے بعد اس کو پکڑتا ہے فَيْدَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَاخَدْنَاهُمْ بَقْتَ اچانک گریف کرتا ہوں اور پیار و مددکار پڑا رہتا ہے اب کوئی اس کے بچانے والا نہیں ہوتا ہے فَقُتِيَدْنَا بِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی جڑے کٹ کے اللہ تعالی رکھ دے گا موقع دیتا ہے پھر جڑے کٹ کے رکھتا ہے یہ موقع دینا ڈھیل دینا ظالم اور گناہ کریں تاکہ اور سزا ملے سخت ظلم کریں سخت سزا سے دوچار کیا جائے اس لئے موقع دیا جاتا ہے یہ عذابِ استدراج ہے میرے بھائیو پھر اسی طرح سے مظلوم کو چاہیے کہ اپنے گناہ کا جائزہ لینے کے بعد دوسری بات اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنا ہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہم کیا سوچتے معلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ہم نہ کئی کو ہے نا یاد رکھئے ظلم ساری دنیا کو برباد کرنے والا ہے آگ کی طرح ہے وہاں آگ لگی ہے اگر آپ نے نہیں بجایا ہے وہ آگ لگتے لگتے آپ کے گھر کو بھی آ جائے گی اور یاد رکھیں میرے بھائیو دانشواروں نے یہ لکھا ہے ظلم کے خلاب جتنی دیر سے آواز اٹھاؤگے ظلم اور ظالم کے خلاب جتنی دیر سے آواز اٹھاؤگے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی ہا نا مالی ظلم ہے کی نہیں ہے اگر انویسمنٹ کمپنیوں کے خلاب بہت جلدی آواز اٹھائے ہوتے اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑتے تھے اسی لئے جلدی سے آواز اٹھاؤ جلد جلدی سے کیا کرو جو لوگ غلط طریقے سے لوگوں کے مال پر ظلم کرتے ہیں ان پر قدغل لگو ان کا لگام کسو کیونکہ یہ ظلم ہے میرے بھائیو اور اس کی وجہ سے معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے اور کیسے کیسے پچھلے دنوں میں اچھے اچھے لوگ برباد ہو گئے جو آباد تھے برباد ہو گئے کڑر پتی تے روڈ پتی بن گئے یاد رکھیے ظالم اور ظلم کے خلاب جتنی دیر سے آواز اٹھاؤں گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے نبی نے کیا فرمایا نبی نے فرمایا یاد رکھو نبی نے کہا کہ دیکھو انصر آخاقا ظالم اور مظلوم تم یاد رکھو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو صاحب اکرام کو بڑا تاجب ہوا اور یہ زمانے جاہلیت کا سلوگن تھا نبی نے نیا نہیں کہا زمانے جاہلیت میں ہی سلوگن تھا کیا تھا یہی نعرہ تھا انصر آخاقا ذالی منو مظلومہ اپنے بھائی ہیں اس کی مدد کرو زمانے جاہلیت میں کیا سوچتی اپنے بھائی برادری کا آدمی ہے ظالم ہو مظلوم اسی کا ساتھ دینا یہ زمانے جاہلیت میں تھا اپنے بھائی برادری کا آدمی ہے ظالم ہو تب بھی ساتھ دو مظلوم ہو تب بھی ساتھ دو پھر اسلام آیا نبی نے صاحب اکرام کی تربیت فرمائی صاحب اکرام کو بتایا کہ دیکھو ظالم کا ہاتھ نہیں دینا ظالم کا ساتھ نہیں دینا اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ دُولَمُوا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ دُولَمُوا ظالموں کی طرف مائلان مت رکھو ظالموں کا ساتھ مت دیا کرو ظالموں کے ساتھ اٹھو بیٹھو ظالموں کا سپورٹ مت کیا کرو چاہے جانی مالی عزت و عبرو کا ظلم کرنے والا ظالم کسی ظالم کا ساتھ مت دیا کرو جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی برباد ہوگا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آگ تمہیں چھولے گی ظالم کا ہاتھ دوگے ساتھ دوگے ظالم کا ہاتھ بٹاؤگے ظالم کو بچاؤگے ظالم کا سپورٹ کروگے ظالم میرا بھائے ہیں دوست ہیں رشتے دار اقارب ہیں لوگوں کا مال ہڑپا ہے لوگوں کا برباد کیا ہے اس و عبرو سے کھلوار کرتا ہے لوگوں پر جانی ظلم اڑھاتا ہے اگر تم نے اس کا ساتھ دیا محض میرا دوست ہے میرے رشتے دار ہیں مجھ پر احسانات ہے یاد رکو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آگ تمہیں بھی چھولے گی ظالم کا کبھی ذات مت دیا کرو ظالم کا ہاتھ پکڑو نبی نے یہ تربیت دی پھر نبی نے خود یہ جملہ کہا نبی نے جب یہ جملہ کہا صحابہ کو بڑا تاجب ہے اللہ کے رسول یہ زمانہ جاہلیت کا سلوگان آپ زمانہ جاہلیت کا نعرہ اور آپ کہا کہ ہاں جی اُن سُرَخَا قَدَعْلِ مَنَا وَمَدْلُومَا کہا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے ظالم کی مدد کیسے کرے نبی نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو ظلم اسے باز رکھو اس کا ہاتھ روکو ہاتھ نہیں روکو گے آبادیہ برباد ہوگی آبادیہ برباد ہوگی معاشرہ تباہ ہو جائے گا انسان کا تباہی کے قدار پر چلا جائے گا نسل کشی ہوگی انسان بدترین زندگیوں سے دوچار ہو جائیں گے اس لیے تمہیں چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ روکو اللہ نے جس کو جیسے موقع دیا ہاں دیکھو اللہ نے ہمیں حکومت نہیں دی حکومتی سطح پر ہم نہیں کر سکتے ہیں جو حکومت پہ ہیں ان کو چاہیے حکومتی سطح پر روکے نبی نے کہا فرمایا پیاری حدیث ہے اور اسی کو انکار منکر کا جو طریقہ لیول ہے نا یعنی کسی چیز کو غلط چیز کو روکنے کا لیول نبی نے کیا بتایا ہے ہم اسی اعتبار سے کرنا ہے من رعہ منکم منکرہ صحیح مسلم کی حدیث ہے من رعہ منکم منکرہ تم میں سے جو آدمی کوئی شریعت کی خلافر سی دیکھے گناہ دیکھے اللہ نے آپ کو اختیار دیا حکومت دیا اختیار اقتدار اسباب وسائل ہیں حاصروں کو جن لوگوں کا اللہ نے اختیار دیا اختیار دیا حکومت دیا ان کو چاہیے کہ ظالم حکمران کو ظالم حکومتوں کو ایسے حکومت اور ایسے حکمران روکے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہے نہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں غور سے سنیں ہر کام ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد کہا اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فابی لسانی تو زبان سے روکو زبان سے بول سکتے ہو اللہ نے موقع دیا اللہ نے سٹیج دیا اللہ نے موقع دیا آپ بولو یہ بھی انکار منکر کا طریقہ ہے اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا آپ بول نہیں سکتے ہو تو یاد رکھو کم سے کم دل میں برا جانو دل میں برا جانو یہ ذالک اضعف الیمان کمزور ایمان ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو جو میں نے شروع کیا کہ یاد رکھو بھئی ظلم تو فلا جگہ پر ہو رہا ہے ہمیں کیوں نہیں یہ ہمارا آپ کا نہیں ساری انسانیت کا مسئلہ ہے ساری انسانیت کا مسئلہ ہے ہومینٹی کا مسئلہ ہے ہومینٹی کے لئے انسانیت کے لئے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے یہی طریقہ ہے میرے بھائیو ورنہ یہ آبادیہ برباد اور بیرانی کی طرف چلی جائیں اللہ تعالیٰ کیوں ظالم کو محلت دیتا کیوں پکڑتا نہیں ہے ایک اور طریقہ یاد رکھی ایک اور طریقہ یاد رکھی میرے بھائیو ظالم کو اللہ تعالیٰ محلت دے کر آزماتا ہے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے ہر ایک دوسرے کے لئے آزمائش ہے باپ بیٹے کے لئے بیٹا باپ کے لئے ہے رشتدار رشتدار کے لئے پڑوسی پڑوس کے لئے حاکم محکم کے لئے محکم حاکم کے لئے ظالم مظلوم کے لئے مظلوم ظالم کے لئے آزمائش ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ظالم کتنا ظلم کرتا ہے کرو 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 دیکھنا ہے زور کتنا بازوی قاتل میں ہے ہاں اللہ اس کو ڈھیل دے کے آزماتا ہے اور مظلوم کے صبر کا امتحال لے کے آزماتا ہے مظلوم کتنا صبر کرتا ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی آزمائی شاہی ہے تین سال تک شیب عبی طالب میں قائد و بند کی زندگی کتنی بڑی قربانی صحابہ کہتے ہیں سب بخاری کے حدیث ہے ہم نے اتنے پتے چبائے کہ ہمارے فضلات جانوروں کی طرح ہوتے تھے یہاں سے نکلے اور اللہ نے کافر کے ذریعے سے نکلوایا ایک کافر کو اللہ نے توفیق دی کہا کہ انسانی تو ہے بھائی مسلمان ہوا تو کیا ہوا ہے انسانی تو ہے چلو ان کا بائیکارٹ ختم کرو اللہ تعالیٰ کرے گا بشرتے کہ تم اللہ والے بنجو اللہ کو پکارو اللہ کو پکارو تمہاری پکار مظلومے کی پکار اللہ سننے والا ہے اللہ کے پاتھ جاؤ اور قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا قانونی کاروائی کرنا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا قانونی کاروائی کرنا چاہیے حضرین اس کے بعد یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد و بند کی زندگی سے نکالے تین سال کے بعد آپ کی چاہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا وہ بیوی ہر کٹن موقع پر جنہوں نے دلاسہ دیا سپورٹ کیا باہر کے ساری تکان در ہو جاتی تھی خدیجہ کے پاس آ کر سارے غم غلط ہو جاتے تھے خدیجہ کے پاس آ کر خدیجہ کے انتقال ہو گیا پھر چند دنوں کے بعد آپ کے سب سے بڑے سپورٹر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اللہ کے آزمائش دیکھو پیچھے پیچھے اللہ ایمان والوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے جس کے زندگی میں آزمائش نہ آئے سمجھو کہ وہ ایماندار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش آئی اور ایمان کے اعتبار سے آزمائش آتی رہے گی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھائی مکہ تو بہت ہوا چلو طائف جا کے آزماتے ہیں طائف میں اللہ کے رسول کو کئی سے مار مار کے لحولحان کر دیئے اب اس کے بعد آزمائش کے بعد اللہ نے رزل دینا شروع کیا یاد رکھو میرے بھائیو اللہ تعالی آزماتا ہے سبر کا امتحان لیتا ہے یہ مظلوم اور ظالم دونوں کے لیے محلت اور ڈھیل ہے اللہ ڈھیل دے کے موقع دے کے آزماتا ہے اللہ اسی لیے ظالم کو فوراں پکڑتا نہیں ہے محلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم بے صبرے نہیں ہونا ہے بے صبرے نہیں ہونا ہے صاحب اکرام کی زندگی میں اللہ اکبر وہ لوگ جو اتنے نکوکار تھے اتنے زیادہ اللہ نے آزمائیا یہاں تک وہ کہنے لگے کلیجہ ہوت کو آگیا بلغت القلوب الحناشر اور کہا کہنے لگے مطانسر اللہ مطانسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کب آئے گی یعنی مایوسی کے کگار پہ پہنچ جائے تب اللہ کی مدد آتی ہے اللہ اتنا آزماتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے حضر نگرامی مظلوم کو ایک اور بات کا خیال رکھنا آخری بات ہے مظلوم کو چاہیے کہ ظالم سے کبھی انتقامی کاروائی کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھیں حد سے آگے نہ بڑھیں یعنی ابتداء میں تم مظلوم تھے لیکن انتہا میں تم خود ظالم بن گئے یہ نہیں ہونا چاہیے قانونی کاروائی اور انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ڈیفنس میں آ کر یا کبھی کیا ہوتا ہے تنگ آئے بچنگ آئے فارسی میں کہا جاتا آدمی تنگ آ کے کیا کرتا ہے فاردی کا شاعر کہتا بہت اچھا شعر ہے ادا ادا یعیس الانسان تولا لسانو کسن نور المغلوب یسول علی القلب بلی کو کتہ بھگات ہوئی لے جاتا ہے بلی کمزور ہے کتہ طاقتور ہے لیکن آخر کار جب بلی تنگ آ جاتی ہے اب راستہ نہیں ہے بھاگنے کے لئے کچھ بھی اب کیا کرتی تنگ آئے بجنگ آئے اب وہی جو ہے پلٹ کے وار کرتی ہے وہ دیکھتی نہیں میں بچوں گا بچوں گی یا جیوں گی یا مروں گی میں طاقتور ہوں کمزور ہوں کیا نہیں دیکھتی ہے اب مجبور ہے تنگ آئے جنگ آئے کبھی اسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ تنگ آئے کے جنگ آئے میں بھی ہم حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے کہ ہم شروع میں ظالم مظلوم تھے اور انتہا میں ہم خود ظالم بن گئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو المتصابان ما قال وعلالباد اسمو اسمو ما کہا کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جس نے پہل کیا اسی پر گناہ ہے جو پہل کیا گناہ اسی پر ہے وہ ظالم ہے اور جس نے ڈیفنس میں کہا اس پر گناہ نہیں ہے لیکن حتی یعتدی المظلوم یہاں تک کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے اس نے اینٹ پھیکا اور آپ نے پتھر پھیکا تو یاد رکھو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں اس نے ایک گالی دیا آپ نے دو تھپڑ لگا دیئے ہیں تو گویا کہ وہ شروع میں ظالم تھا اور آپ آخر میں ظالم بن گئے مظلوم شروع میں آپ تھے اور آخر میں وہ مظلوم ہو گئے آپ ظالم ہو گئے انتقام لیتے ہوئی اتنا آگے نہیں بڑھنا ہے میرے بھائیو کہ ہم خود ظالم بن جائیں ان باتوں کا مظلوم کو بھی خیال رکھنا چاہیے تو ظالم اور مظلوم دونوں کو شریع نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے اور ظلم کا انجام آخر کار درا ہی ہوتا ہے یاد رکھئے اس لیے کہ یہ ظلم سے آبادیہ برباد ہوتی ہے اور اگر دنیا والے جن کو اللہ نے اختیار دیا اگر ظالم کے ہاتھ نہیں روک رہے ہیں یاد رکھو کل وہاں پر بھی تمہارے گھر کو بھی آگ لگنے والی ہے دعا حرمالہ من سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان کیسری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مل عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا اللہ تعالیہ جو مظلوم ہے ان کے داد رسائی فرمانا مظلوم ان کے ہر طرح کی پریشانی اسے نجات دینا اللہ ان کے زخموں کی مرہم پٹی فرمانا اللہ تعالیہ ان کے دلوں کو تسلی دینا صبر و سلوان اطاف فرمانا اللہ تو ظالم سے کافی ہو جانا اللہ تو ظالموں کو نمت لینا اللہ تو ظالموں کو دیکھ لینا اللہم اغفر لنا ولی المؤمنین المؤمنات والمسلمین و مسلمات و اللی بین قلوبهم و اسلہ دات بینهم و انسرهم علی عدو بکا و عدو بهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتکا من القوم الكافرین اللہم انا نجعلك في نحورهم و نعود بک من شرورهم اللہم قاتل الكفر اللہم لعن الكفر الذین يسدون سبيلك و يقاتلون اولیاءك و يكذبون رسولك و يقاتلون اولیاءك اللہم خالب بين كلمتهم و زلزل اقدامهم و شتت شملهم و فرق جمعهم و دمر دیارهم و مزق هكومتهم و بدل احوالهم و بدل تدبيرهم و قتل شبانهم و قتل اعمارهم و قرب اجالهم و بدل احوالهم و يتم اطفالهم و مزق هكومتهم و انزل بهم بأسك الذي لا ترده لا ترده عن القوم المجرمين اللہم سلط عليهم كلبا من كلابك يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل اللہم عليك بالظالم المعتدین المحتلین الحاسدين الحاقدین اللہم عليك بالظالمین و بمن عادنهم اللہم لا تحقق لهم غاية و لا ترفع لهم راية و اجعلهم لمن خلفهم عبرة و آية اللہم عليك بالظالمین اللہم عليك بالظالمین يا قهار قهر عليهم يا جبار جبر عليهم اللہم نصر الاسلام المسلمین و ادل الشرك والمشركین و دمر عاداك عاداء الدین و دمر عاداء الدین اللہم اللہم نصر اسلام المسلمین اللہم اخدل من خدل دین محمد صلى الله عليه وسلم و انصر من نصر دین محمد صلى الله عليه وسلم اللہم حرر المسجد الاقصى اللہم حرر المسجد الاقصى اللہم حرر المسجد الاقصى من الظالمین اللہ ہم منصر اللہ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں اللہ ہم مظلوموں کی تو آسل لینا اللہ تو مظلوم کی آسل لینا اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں سے کافی ہو جانا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی